مراد صحیح صاحب آج جو ہمارا قائم ہے ہم تین گھنٹی سے چار گھنٹی پر چلائیں گے چار گھنٹی آج اجلاس چلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر ایر آپ مجھے آپ اپنا ڈیکورم کا خیال لکھیں دیکھیں اس طرح نہ کریں اگر اس طرح آپ کریں گے تو مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے بلکل جی بلکل بلکل جائے آپ جائے جی جائے آپ جائے جی سپیکر صاحب جی مراد صحیح صاحب شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب سب سے پہلے بات کی گئی یہاں پہ کہ یہ ہمارا بجٹ نہیں ہو سکتا اس میں کرونا کا جو اس وقت کرائسز ہے عالمی وبا ہے اس کے لئے کچھ نہیں ہے میں پہلے ان کو بجٹ دکھاتا ہوں اور بجٹ کے بجٹ کے جو نمائع خدخال ہے جو اس وقت کی حکومت میں کنٹینیو کریں پلیس جی سپیکر صاحب میں کر رہا ہوں ہاں پلیس ٹھیک ہے ان کے باہر جانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ان کی گفتگو ختم ہو جائے میں اپنی بات شروع کروں گا جی 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 سپیکر صاحب انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا کہ اس بجٹ میں حکومت کو نہ کرونا کا پتہ ہے نہ کرونا کیلئے کچھ کرکا کیا ہے اب پہلے جو بنیادی تین نکات اس بجٹ کیلئے رکھی گئی تھے تینوں کی تینوں کرونا کے اوپر مبنی ہے پتہ نہیں یہ کون سے علاقے کا بجٹ لے کے آئی تھے یہ پاکستان کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو تھا وہ میرے پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا وہ کسی اور علاقے کا بجٹ لے کے آئے ہوں گے دوسری بات یہاں پہ کی گئی بڑی مثالیں دی گئی باہر ملکوں کی ہمسایہ ملکوں کی بڑی مثالیں دی گئی لیکن پوری تقریر میں صفاسنامہ ضرور تھا خبرنامہ ضرور تھا لیکن کہیں سے ایک چیز بھی یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی جو صوبی میں حکومت ہے انہوں نے ایک ایسا کیا کام کیا ہے کہ باقی صوبی اور افاق اس کو فالو کرے لیکن ہم آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں انہوں نے بات کی کہ کرونا زبردستی پھیلایا کیا سپیکر صاحب یہاں پہ بیٹے ہیں لاپی میں سن رہے ہوں گے میں ان کے سامنے ڈیٹیلز رکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر اسی لاکھ نوے ہزار ایک سو اکاون کرونا کی کیسے جا چکے ہیں عمران خان نے کرونا پھیلایا انہوں نے دنیا کی مثالیں دی امریکہ جو دنیا کی مضبوط معیشت کی اس وقت امریکہ کے اندر بیس لاکھ چوران میں ہزار اٹاون کیسز ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو بتیس امروات انہوں نے ہمسائے ملک کی بات کی میں اٹلی سپین اور باقی دنیا کی مثالیں نہیں دیتا سیدھا اپنے نائبر اپنے ہمسائے کی طرف آ جاتا ہوں ہمسائے ہے بھارت انہوں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن ہم نے بھی چودہ دن کا لاک ڈاؤن کیا تھا لیکن سب سے زیادہ عرصے کیلئے جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا وہ ہے انڈیا پچیس مارچ کو انڈیا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ملک کو بند کرنا ہے سپیکر صاحب پچیس مارچ کو ٹوٹل انڈیا کی کیسز ہوتے ہیں چھ سو پینٹس چھ سو پینٹس کیسز پہ پورے انڈیا کو بند کیا جاتا ہے پچیس مارچ سے لیکن یکم جون تک لیکن سپیکر صاحب جب لاک ڈاؤن اٹھایا جاتا ہے کیسز پہنچ جاتے ہیں ایک لاک نوے ہزار تک تو جو آپ نے ہمسائی ملک کی بات کی ان کا کیا ہوا آپ نے جو دنیا کی بات کی کہ ان کی مضبوط معیشت ہے سپیکر صاحب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان قرضوں کے دلدل میں ہم نے نہیں دکیلا ان کی وجہ سے پاکستان کی صحت کا سسٹم ایسا کہ یہ اپنا علاج اور اپنے خاندان کا علاج بھی ان اسپطالوں میں نہیں کرتے اسی معیشت میں انہی صحت کی سہولیات میں ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا نا انہوں نے عمران خان کے بائنا جو ہے ریپیٹ کے عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ مرض سے بھی پاکستانیوں کو بچانا ہے ہم نے پاکستانیوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے ہم نے پاکستانیوں کو بے روزگاری سے بھی بچانا ہے سپیکر صاحب یہ تین نکاتیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے تو سپیکر صاحب جب یہاں پہ جب یہاں پہ ان تین نکات کے اوپر ہم کام کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا پاکستان کہ جہاں پہ ہر سال ہزاروں لوگ بھوک سے مرتے ہیں سپیکر صاحب ہم نے کیا اقتامات اٹھائی میں ان کی طرف پہلے آ جاؤں کہ دنیا کے اندر جب امریکہ نے لاکڈاؤن بھی کیا ان کی معیشت بھی ہم سے مضبوط چار کروڑ لوگ بھی روزگار ہوگے سپیکر صاحب اس کرونا کی کرائسز میں یہ کہہ رہے کہ کرونا کو امران خان نے پہلایا یہ کہہ رہے کہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے میں آپ کے سامنے انڈکیٹرز بھی رکھوں گا چار نکات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کرونا کے اوپر بجٹ کے اوپر اکنابک انڈکیٹرز کے اوپر اور سوبو کے اوپر ان تمام کا میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر چار کروڑ لوگ بھی روزگار ہوگے انڈیا کے اندر بارہ کروڑ لوگ بھی روزگاری کا شکار بنے اس کرونا کی وبا کی ورہ سے اور انڈیا کے یہاں والے سے ریپورٹ آئی کہ آدھی سے زیادہ عبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہیں سپیکر صاحب وہ کیا تھا کہ بند کر دو اور آخر میں ان کی طرف سے ایک جملہ مو سے نکلا کہ وہ تھوڑا سا مسئلے کا حل یا سٹیڈی جی ہو سکتی ہے وہ ہے ٹی ٹی کیوں ٹریک ٹریس اور پھر کوارنٹین ٹیسٹنگ اور کوارنٹین ٹی ٹی کیوں کیوں کی اوپر سب سے پہلے امپلیمنٹیشن خیبر پتنخانہ ٹائس پروری سے چروع چکی اس بیکر صاحب یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ سمارٹ لاکڈاؤن کہ ہارڈ سپارٹ جو آپ کو نظر آ جائے وہاں پہ آپ لاکڈاؤن کریں ٹریکنگ کریں کوارنٹین کریں کیونکہ آپ کی معیشت بھی چلیں اور یہاں پہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ بھی روزگار ہو رہے ہیں پاکستان تو متحملی نہیں ہو سکتا پاکستان میں تو یہاں پہ پچیس پیسط عبادی پہلے سے آپ غربت کیلئے کی رسینے چیز زندگی گزار رہی ہے تو سپیکر صاحب سٹیڈی جی کیا تھی کہ آپ کی لوگوں کو بھی روزگاری سے بھی بچانا مرض سے بھی بچانا بھوک سے بھی بچانا یہ تھی سٹیڈی جی اس کیلئے کیا کیا گیا احساس پروگرام انہوں نے بیس کا نام لیا ان کا بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام چلا ضرورتہ سپیکر صاحب آٹھ لاکھ لوگوں کو جالی بنیادوں پر انہوں نے ان پروگرام میں رکھا تھا احساس پروگرام ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بار آزار فی خاندان عمران خان نے دیا اس موجودہ وبا میں جب بھی روزگاری جب لوگ بھی روزگاری کا شکار ہوئے سپیکر صاحب تو عمران خان سب سے پہلے مزدور کا جاڑی دار کا ریڑے والے کا ٹیکسی ڈرائیور کا ان لوگوں کا خیال عمران خان نے کیا اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بار آزار روپے دیئے عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کے اس خطے کے اندر اور اپنے اکانومی کو دیکھتے ہوئے دنیا کی باقی جو مضبوط ایکانومیز ہے ان کی مقابلے میں اگر آپ دیکھیں بارہ سو عرب کا پیکج ہم نے یہاں پہ اس مشکل بہران میں دیا لیکن سپیکر صاحب یہ تو ہمیشہ کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے ہم جمہوری پہ اقیم رکھتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں ذرا میں اب سوال کرتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کو تین تیس لاکھ سے زائد جو ہے وہ ہم نے صرف سنگھ کے اندر لوگوں کو بارہ زرفی خاندان دیا آپ نے وعدہ کیا تھا راشن کا کیا میں پور سکتا ہوں کہ باشن کے علاوہ کسی کو راشن وہاں پہ ملا ہے کی نہیں ملا ان کی طرف سے ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا سپیکر صاحب کہ پانچ لاکھ خاندانوں کو دیا ہے دوسرا وزیرات ہے کہ ساڑھے تین لاکھ خاندانوں کو راشن دیا تیس رات ہے کہ ایک لاکھ خاندانوں کو راشن دیا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا سپیکر صاحب ہم نے جو امرجنسی بنیادوں پہ صحت کیلئے کچھ کیا میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر اون کہ کرونا سے پہلے مارچ سے پہلے پاکستان کے اندر دو لیپس تھے آج پاکستان میں ستر سالوں میں دو لیپس سب تین مہینے کے اندر میں عمران خان کی ورسے ایک سو گیارہ لیپس ہیں سپیکر صاحب سو ٹیسٹنگ کیپسٹی تھی مارچ کے اندر آپ کی آج آپ کی پچاس ہزر سے زیادہ ٹیسٹنگ کیپسٹی ہو چکی ہے سپیکر صاحب آپ کے پاس جو ونٹی لیٹرز تھے ستر سالوں میں آپ نے دو مہینے میں اس کو ڈبل کر دیا سپیکر صاحب اکسیجنیٹڈ بیڑ جو تھے اس کو ستر سال ایک طرف اور تین مہینے دوسری طرف اس کو بھی ڈبل کیا گیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں بات کر رہا ہوں کہ ستر سال میں سید کی سہولیات کہ جو ونٹی لیٹر جو اکسیجنیٹڈ بیڈز جو آپ کے پاس ٹیسٹنگ کیپسٹی جو آپ کے پاس لیپس تھے وہ دو مہینے میں اس سے کہیں گناز جادہ عمران خان نے اس عالمی وبا کے دوران پاکستانیوں کو دیا اب سپیکر صاحب ایک اور چیز کہ اکیس سو پچاس مزید جولائی تک جو ہے اکسیجنیٹڈ بیڈ انہوں نے کیا رکھا ہے سید کا بجٹ اضافہ ہو گیا ہے تعلیم کا بجٹ اضافہ ہو گیا ہے لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے پچاس عرب کا پیکچ سید کا مزید دے دیا ہے اٹاروی ترمیم اور این ایف سی کے شیر کی ضرور بات کرتے ہیں لیکن کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ساڑھے پانچ کرب آٹھ سالوں میں سید کے سین کا بجٹ تھا وہ کہاں پہ خرچ ہوا سپیکر صاحب ایک سوال پوچھنی کی جسارت کسی نے کی تھی ان کی طرف سے گالیاں دی گئی سپیکر صاحب ہم نے ایک کروہ بیس لاخ خاندانوں کو بارہ زار دینے کا وعدہ کیا تھا ایک کروہ ساٹھ لاخ خاندانوں تک پہنچے لیکن آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا ہم سوال نہیں پوچھ سکتے ونٹی لیٹرز میں تو اضافہ بھی ہو رہا ہے لیکن آپ کے جو کراچی کے اندر جس وقت ونٹی لیٹرز دستیاب تھے ابھی کرونا نہیں پہلا تھا وہاں پہ ڈاکٹر فرقان جو لوگوں کی خدمت کر رہا تھا آپ تقریریں تو جار سکتے ہیں آپ ڈاکٹرز اور نرسیس کے اوپر ایموشنل تقریریں جار سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر فرقان کی اہلیا کو جب میں نے کاشی باباسی کے پروگرام میں سنا مجھے دکھ ہو رہا تھا مجھے رونہ آ رہا تھا کہ ڈاکٹر جو مسیحہ ہے جو ہم سب کی خدمت کر رہا تھا جو آپ کے کراچی کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا وہ ایڑیا رگر رگر کے سلک پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا اس کو ونٹی لیٹرز دستیاب نہیں تھا سپیکر صاحب تو سپیکر صاحب ان چیز کا بھی حوالہ دینا چاہیے یہ تاک کرونا کی اوپر لوکسٹ انہوں نے بات کی سپیکر صاحب یہ تو بتایا کہ جہاز وہاں پہ کر رہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے لوکسٹ کے نام پہ تو فنڈ نکالی تھے اور ابھی جب ہم لوکسٹ سے لڑ رہے ہیں ہمیں تو بڑی نصیحت انہوں نے کی میں مانتا ہوں میں جواب پہ دیتا ہوں کہ آپ کے دور میں نون کے دور میں جہاز ہونی چاہیے تھے سپیکر کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام چیزیں دستیاب ہونی چاہیے تھے سپیکر صاحب آپ خود کومیٹیز کو چیئر کرتے ہیں اگری کلچر سے آپ کو بھی اتنا ہی پیار ہے محبت ہے جس طرح پاکستان کا دو تہائی حصہ جو ہے وہ اگری کلچر زراد سے کے شعبے سے وابستہ ہے تو سپیکر صاحب آپ نے خود بھی کومیٹیز میں دیکھا کہ جہاز نہیں تھے آپ چائنہ سے اور دنیا سے کہیں سے آپ جو اس کیلئے ضروریات چاہیے وہ آپ منگوا رہے ہیں انڈی ایم ایک کی طرح ہم منگوا رہے ہیں لیکن جو وہاں پہ جہاز کڑھا ہے سپیکر صاحب اس کو اٹھانے کے لئے ان کے پاس سپیکر نہیں ہوتا جہاز ہے سپیکر نہیں ہے وہاں پہ ان کے لئے بندہ نہیں ہوتا ان کے پاس یہ کس کس مداری تھی سرکر میں ہے آپ کی رسپانسیبیلٹی تھی اگری کلچر منشٹر تھا لیکن اگری کلچر نے کیا کیا سپیکر صاحب سن کے اندر سرکاری محکم ہو کے زراد کے خصوصاً 133 گاڑیاں غائب تھی لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ نوٹفیکشن نکالتے ہیں سپیکر صاحب لوکسٹ کا مقابلہ کیلئے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائے آفیسرز کیلئے تو سپیکر صاحب یہ مقابلہ ہے یہ سنجید کی ہے کہ ہم یہاں پہ اس مشکل صورتی حال میں ایک طرف کرونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں دوسری طرف ہم لوکسٹ کا جو اتنے عرصے سے اگری کلچر کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی اور آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے سپیکر صاحب یہ اگری کلچر کی اوپر بات کرتے ہیں ان کے دور میں نگٹ کیوں میں اگری کلچر گوڑ چلا گیا تھا آج دو آشارے چار ہے ماشاءاللہ تو سپیکر صاحب یہ سنجید کی کا آلم ہے اور یہ نوٹفیکشن ہے میں آتا ہوں بجٹ کی اوپر سپیکر صاحب سپیکر صاحب انہوں نے بات کی کہ ہم نے کہا اور یہ کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں مارس سے پہلے ان کے ایکانومی کی کیا لگتی میں فائنانس ڈیویجن کی اور ایکنامک ٹیم کی وہ جو افیشل ریپورٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں وہ بتاؤں گا کیونکہ سویڈنگ کے ایکانومی ہم نے انہیرٹ نہیں کی ہمیں وراست میں کیا چیز مینی تھی پہلے وہ انڈیکیٹرز قوم کے سامنے رکھتے ہیں پھر ہماری انڈیکیٹرز کیا ہے وہ رکھتے ہیں اور پھر بجٹ کے اوپر آتے ہیں سپیکر صاحب دوہزار اکٹارہ میں ایک ریپورٹ آتی ہے سپیکر صاحب اور میں آپ کے سامنے وہ ریپورٹ آتا ہوں دوہزار اکٹارہ دو اگس کو ریپورٹ آتی ہے کہ سات دنیا کے اندر ممالک ہے جو کہ دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اس سال سات ممالک کا دو اگس دوہزار اکٹارہ میں ذکر ہوتا ہے سپیکر صاحب ہماری حکومت سے پندرہ دن پہلے یہ ریپورٹ آتی ہے کہ دوالیا ہونے جا رہے ہیں سات ممالک اس میں ہمارا پاکستان بھی ہے یہ بلومبرگ کی بھی ریپورٹ ہے یہ فائننشل ٹائمز کی بھی ریپورٹ ہے سپیکر صاحب کہ پاکستان دوالیا ہونے جا رہے ہیں کیوں دوالیا ہونے جا رہے ہیں وہ انڈیکیٹر سامنے رکھتے ہیں کہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہائیسٹ ایور نائنٹین فائنٹ نائن بلیون ڈالرز ٹریڈ ڈیفیسٹ سب سے زیادہ کف پورے عرصے میں سب سے زیادہ بتیس بلیون ڈالرز ایکسپورٹ میں زیرو گروہ پانچ سال جو نون کی دور کیتے اور انہوں کا تو جو حال تھا وہ سب کے سامنے ہیں سرکولر ڈیٹ بارہ سو بلیون نیٹ انٹرنیشنل ریزرز نیگیٹیو میں سٹیٹ انٹی انسٹیٹوشنز تمام کے تمام تباہ سٹیل مل خساری میں کب گیا جو ابھی محصوف یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ دوہزار سات آٹھ میں سٹیل مل نو اشاریہ دو بلین کما کی دیتا ہے پاکستان کو لیکن جیسی ان کے اب ہوا جاتے ہیں ان کے حکومت آ جاتی ہے سیدھا سٹیل مل جو ہے وہ خساری میں چلا جاتے ہیں پھر ان کے نون لی کی حکومت آتی سپیکر صاحب خسارہ مزید بڑھتا جاتا ہے پی آئی اے ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا پاکستان پوسٹ ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا اور دو چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی معیشت کا میں کیا کہوں سپیکر صاحب کہ اگر نون کا پوچھے تو ان کا جو عزیر خسانہ ہے مفرور اور اشتہاری جو ان کا مشیر خسانہ ہے اس نے کیا بیان دیا کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز خریدے گا اس کو سٹیل میل مفت میں دیں گے انوکی پیشکر صاحب کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز خریدے گا ہم سٹیل میل ان کو مفت میں دیں گے یہ مشیری خسانہ ان کا یہ بیان دیتا ہے یہ کون سا اس میں جی سر سپیکر صاحب یہ خود اس نے لائے اس کی ویڈو بھی موجود ہے اور یہ میں ٹی وی چینل کے آپ کو بریکنی نیوز دکھا رہا ہوں اس وقت کی یہ ان کی بیان ہے مفتہ اسماعیل صاحب کا بیان ہے سپیکر صاحب کہ ان کا وزیر خسانہ جو تھا وہ ملسی مفرور اور اشتہاری بن گیا جو مشیری خسانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پی آئیے لے لو سٹیل میل مفت میں لے لو تو یہ ان کی حالات تھے سپیکر صاحب اب ان کی اگر بات کرے پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز ملکی دارو کی بات کرتے ہیں امپلائیس کی بات کرتے ہیں اچھی بات ہے سپیکر صاحب میں نے اپوزیشن میں جب خسارہ بڑھتا گیا اور شروع کہاں سے ہوا تھا یہی جو محصوب ابھی بات کر رہی تھا اور پھر یہاں سے ہمیشہ کی طرح نو دو گیارہ ہو گئے وہ جو بات کر رہی تھے ان کے دور میں غاز ہوا تھا خسارے میں لیکن انہوں نے کیا کیا جو آج کل پارٹنر بنی ہیں کہ ایک بندہ لے کے آئے پچاس لاکھ تنخواہ پہ گورا کہ بڑا ذہن ہے بڑا برین ہے وہ یہاں پہ آئے ہم نے سوال کرے کہ پچاس لاکھ روپے دے رہے کیوں دے رہے کہتے ہیں کہ بہت بڑا دماغ ہے اس کے پاس سپیکر صاحب کچھ عرصے بعد پاکستان کا ایک پی آئی اے کا تیارہ غائب ہوتا ہے اور تیارہ برامت ہوتا ہے کہ جو محصوب یہاں سے چلے گئے وہاں پہ ان کا تیارہ بھی چوری ہو گیا سپیکر صاحب یہاں پہ گوداموں سے سب گودام غائب نہیں ہوتا سب پیسے چوری نہیں ہوتے یہاں پہ تیارے چورے ہوتے تھے یہ تھی ان کے انڈیکیٹر انتیالت ہماری دور میں کیا ہوا سپیکر صاحب پھر آتے ہیں عمران خال کے دور کے اوپر کہ دو اگست دو آزار اٹھالہ کو کہا جا رہا ہے بلومبرگ کی رپورٹ آتی ہے کہ ساتھ ممالک دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کا ذکر کر رہے تھے ہم نے کیا کیا کہ اس سال کرونا سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کی پیچھیں مت چپے مارک تک پہلے تین کوارٹرز کا ڈیٹا سامنے رکھتا ہوں ایپ بی آر ٹیکس سترہ فیصد اضافہ ہوا فورنڈ ڈیاریک انویسٹمنٹ ایک سو سنتیس فیصد اضافہ ہوا ایکسپورٹ آپ کی بڑی ان کے ایکسپورٹس جاتا کہ ایکسپورٹ میں زیرو گروہ تھی سپیکر صاحب ایکسپورٹس آپ کی بڑی ریمیٹنسز انہوں نے کہتا ہوں کہ باہر سے پیسے آئیں گے پاکستانی بیجیں گے چھ فیصد ریمیٹنسز آپ کے بڑھے سپیکر صاحب کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہم نے کم کیا تریتر فیصد اس پہ کمی لے کے آئے اور اس کے بعد پانچ ہزار ارب انہوں نے پیسے کی بات کی ان کے لیوے قرضوں کی ست میں ہم نے واپس کر دی عمران خان نے واپس کر دی اب سپیکر صاحب انہوں نے ایک اور بات کی اور میں بڑی دلیلی سے بات کروں گا ایک ایک ڈیٹا رکھوں گا انہوں نے بڑی بات کی کہ اگر آپ لوگ اخراجات کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ انہیں تنخواہیں نہیں بڑھانی تھی تو آپ ذرا وزیرو عمران خان اور ان کی تنخواہ کم کر دیتے ہیں جناب آپ کی نظروں سے نہیں گزرا پہلے سال ہی ہم نے وزیرو کی اور عمران خان کی تنخواہ میں دس فیصد کمی کر دی تھی اور اس سال فریز کر دیا سپیکر صاحب صرف یہ نہیں کیا کہ ہم نے قومی خزانے کا تحفظ کرنا تھا عمران خان اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہے اپنے ذاتی گرب نگالہ میں وہ رہ رہے ہیں اور اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں سپیکر صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرام منسٹر آفیس جو ہے سپیکر صاحب کہ اس کے اخراجات میں بھی جو الوکیٹڈ بجٹ تھا پہلے سال تینتیس فیصد کمی کی گئی تھی اس سال جو الوکیٹڈ بجٹ تھا اس میں بھی اکیس فیصد کمی عمران خان نے کر دی اب میں جنہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایشو ہے اور کیا وجہ ہے سپیکر صاحب کہ آپ کے ابو زرداری ساڑھے آٹھ سو کروڑ بیرونی ملدوروں پہ خرچ کرتے ہیں ان کے سیکیورٹی دیتا ہوں یہ آسے نہ جائے میں ان کو کاز دیتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کی سیکیورٹی اور ان کے مومنٹ پہ ایک ایک وقت میں دو ہزار اور دائی ہزار پولیس کی سیکیورٹی ہلکار ہوتے ہیں پاکستانی قوم ان کا پیسہ آدھا کرتی ہے ایک ایک پولیس کی اوپر چالیس چالیس ہزار کا کم از کم خرچاتا ہے سپیکر صاحب یہ میں آپ اور ہماری عوام اٹھا رہی ہے سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا دوسری جماعت کی بھی کہ ساڑھے آٹھ سو کروڑ سپ اور سپ شریف خاندان کے بیرونی ملدوروں کے اوپر اور سیکیورٹی کے اوپر لگا دو ہزار ساتھ سو سے زیادہ سیکیورٹی ہلکار رائی ون کی تحفظ کیلئے کام کر رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کے لئے کام کر رہے ہیں اس بھی کر سا علاج ان کا باہر پانچ پانچ کیمپ آفیسز ان کا جو اپنا نوڈیرو کا گھر ہے لالکانہ کے گھر کو انہوں نے کیمپ آفیسز ڈیکلئر کر دیئے تھے ان کا گلانی ملتان جاتا ہے اپنے شہر جاتا ہے لاہور میں اپنے گھر میں ہوتا ہے کیمپ آفیس ڈیکلئر کر دیتے تھے کہ پاکستانی قوم ان کا خرچہ اٹھائے سپیکر صاحب ہم نے اس میں کمی کر دی ہے اور ہم نے یہاں پہ خرچے کم کر دی ہے ہم نے بیونی ملت دورے آپ جو بڑے بڑے دعوی کرتے تھے بڑے بڑے خرچے کرتے تھے کیمپ آفیسز پانچ پانچ وہ تمام کا تمام ختم وزراء کی تنخواہ میں دس پیصد کمی کر دی گئی تھی عمران خان نے پہلے سال تین تیس پیصد وزیراعظم ہاؤس میں نہیں ہے کیمپ آفیس میں نہیں لیکن جو آفیس پرام منیسٹر کا جو آن پہ لوگ روزگار بھی کرتے ہیں آفیس کے خراجات بھی ہوتے ہیں اس میں پہلے سال تین تیس پیصد اور اس سال اکیس پیصد کمی کی اب سپیکر صاحب آتے ہیں ان کی تیسری ایشو کے اوپر سپیکر صاحب انہوں نے بیرونی مل دوروں کی بات کی کشمیر کا ذکر کیا میں آخر میں آؤں گا بجٹ اس سال کا اور صوبوں کی اوپر لیکن اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ کشمیر کی نمائندگی سپیکر صاحب پاکستان کی تاریخ پوری پچاس سال کی تاریخ دیکھ لیجئے انڈیا کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا سپیکر صاحب پچھلے چون سال میں پہلی دفعہ ایسا موقع آیا کہ ایک سال کے اندر دو دفعہ یوین سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے سپیکر صاحب سپینی ہوتا کہ اقوام متحدہ کے اندر عمران خان کشمیر کا سفیر بن کے گئے تھا سپیکر صاحب ان کیلئے پرواہ نہیں انہوں نے وزیرستان کی بھی بات کی کشمیر کی بھی بات کی ہاں آپ کے والد صاحب بھی گئے تھے زرداری صاحب گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ڈرون حملے کرتے جائے ان لوگوں کو مارتے جائے میں نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر حسین اقانی اور زرداری کی ملاقات کا پچھلے بڑھٹ میں بھی حوالہ دیا تھا کہ آپ نے جو ملاقات کی کہ وزیرستان کے لوگوں کو مارے ڈرون حملے کرتے رہے کلیٹر ڈیمیج کی فروان نہ کرے میں سنبھال لوں گا ویکلیس میں آتا ہے کہ گیلانی گیا امریکن سفیر کے اس پاس اور اس کو کہا کہ ہم پارلیمر کے اندر شور مچائیں گے لیکن پھر گھر چلے جائیں گے بھول جائیں گے امران خان نے قوم متعدہ گئے وہاں پہ پختونوں کی بھی نمائندگی کی پاکستان کی بھی نمائندگی کی عالم اسلام کی نمائندگی کی کشمیر کا سفیر بنا اور عالم اسلام کا ترجمان بنا میری لئے سب سے بڑے خوشی کی بات کیا ہے آپ ترجمانی کی بات کرتے ہو ہمارے لئے مسلمان ہیں ہمارا دل دکتا ہے جب کبھی یہاں پہ ایڈ سپیچ ہوتی ہے خط میں ربورت کے اوپر مسلمانوں کی جبدیل آزاری ہوتی ہے سپیکر صاحب جب امران خان کی آواز گونجی اقام متحدہ کے ایوان میں جہاں پہ مسلمانوں کی قلاب پروپیگنڈا ہوتا تھا مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے یا کنابدو یا کرستین سے آغاز ہوتا ہے اور اصل میں اصل عاشق رسول کی وہاں پہ جرک نظر آتی ہے سپیکر صاحب میں سر فخر سے انچا ہو جاتا ہے سپیکر صاحب میں اب آتا ہوں ان کے بجٹ کے اوپر کہ انہوں نے بجٹ کے اوپر جو سوال کی ہے نو کراسٹا پلیز نو کراسٹا پلیز میں ایسی باتیں نہیں کرتا سپیکر صاحب اب آتے ہیں بجٹ کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے جناب بارہ سو ارب کا پیکیج احساس پروگرام جو صبح کو ہم نے دیا جس طرح کے ٹیسٹنگ کو ہم نے یہاں پہ کیپیسٹی بڑھائی کس طرح ہم نے یہاں پہ آپ کے ونٹی لیٹرز بتا ہوں سپیکر صاحب کی پی پی ای کٹس آج آپ اپنا بنا بھی رہے ہیں اور سپورٹ پر کر سکتے ہیں ماسک اپنا بنا رہے ہیں سینٹائزرز اپنا بنا رہے ہیں پاکستان اب وہ انٹی لیٹرز بنانے کی طرف جا رہا ہے سپیکر صاحب ہم نے دو مہینے کے اندر یہ چیزیں کیے لیکن اب بجٹ کا انہوں نے پوچھا ہے تو بجٹ کیوں پر میں آتا ہوں سب سے زیادہ اس وقت پرائیورٹی کیا تھی کہ کوئی بھی نیا ٹیکسٹ نہیں لگے گا سپیکر صاحب پاکستان کی تعریف میں پہلی دفعہ ایسا بجٹ آئے کوئی نیا ٹیکسٹ نہیں ہے دوسری جی سپیکر صاحب احساس پروگرام احساس کیوں نے بات کی سپیکر صاحب احساس عمران خان کے دل کی نزدیک ہے لیکن یہ نئے پاکستان کی بنیاد ہے ہم نے حکومت میں آتی ساتھی پہلے مہینے میں دو سڑکوں پہ سوتے تھے پاکستانی سپیکر صاحب ان کو سڑکوں سے اٹھایا اور ریاست میں ان کو مہمان بنا دیا سپیکر صاحب ان کو اور ان کے پارٹی اور لوگوں کو اس بات کا احساس اس لیے نہیں ہوگا سپیکر صاحب کہ ان کے اگر حکومت میں پانچ پانچ کیپ آفیس تھے تو یہیں سڑکوں پہ زندہ لاشہ نظر آتی تھی سپیکر صاحب کیا یہ ہمارے مزدور طبقہ جن کو دھیاڑی نہ ملتی مزدور ہی نہ ملتی سپیکر صاحب یہ سڑکوں پہ بھوکے پیر سوتے تھے سپیکر صاحب ان لوگوں کو ہم نے سڑکوں سے اٹھایا ریاست کا مہمان بنایا لنگر خانہ کولا یہ ملصوب لنگر خانی کی اوپر بڑا شور مچایا تھا کہ آپ لنگر خانے کول رہے ہیں جناب آپ کیلئے نہیں کول رہے ہیں ان کیلئے کول رہے ہیں جو غریب ہے بھوکے پیٹ سوتا ہے ریاست نے ریاست نے ان لوگوں کیلئے لنگر خانے بنائے تاکہ وہ بھوکا پیٹ نہ سوئے اب یہ کیا سپیکر صاحب یہ وہی مدینہ کی ریاست کہ امیر و ممینین رات کو پوٹا تھا کہ میرے ریاست میں کوئی بھوکا پیٹ تو نہیں سویا یہ احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے ملصوب تو کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا جناب میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں کہ آپ کے سپتر کے اندر پچھنے پانچ سالوں میں تین ہزار بچے غزائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں پانچ سالوں میں تین ہزار بچے غزائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں سپیکر صاحب جب کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو کراچی سن ہیدرابات سکر ان علاقوں میں میں نے خود دیکھا کہ لوگ خالی برطن لے کے آئے تھے کہ ہمیں کھانا دے دو لیکن راشن کا پیسہ کدھر چلا گیا کسی کو پتہ نہیں سپیکر صاحب اگر واپس ٹنٹیڈ گروڈ صاحب سے زیادہ اس وقت سن کے اندر ہے تو میں سوال کروں گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ احساس پروگرام کس کیلئے ہے دو سو آٹھ عرب اس سال رکھا گیا ہے بیوہ خواتین کیلئے یتیم بچوں کیلئے بزرگ شہریوں کیلئے ان لوگوں کیلئے جن کو دو وقت کا کانا نہیں ملتا ریاست زمداری اٹھائیں گی ہم زمداری اٹھائیں گے آپ بھی اسی طرح زمداری اٹھائیں بہت سٹھ فیصد فنڈ آپ کو ملتا ہے صبح کو ملتا ہے سپیکر صاحب اٹھتیس فیصد بجھٹ وفاق کے پاس رہ جاتا ہے لیکن اس میں بھی آپ ڈائی ہزار قرضوں کی ست کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں خسارے سے آغاز ہوتا ہے اس میں بھی آپ یہ چیزیں دے رہے ہیں سپیکر صاحب دوسری چیز کامیاب یوان سو عرب کا ہم نے کامیاب جوان پروگرام شروع کر دیا پہلے سال اس سال بھی کامیاب جوان ہماری پرائر کی تیسری چیز کہ ہم نے مرڈ ڈسٹرک کی بات کی سپیکر صاحب قبائل یہ اصلاح کی ذرا میں سب کو کہتا ہوں اور جو یہاں پہ بیٹی تو اس وقت ڈسک بجا رہے تھے میں اسی بھی پوٹھتا ہوں آپ کو پتا ہو کہ سب سے پہلے مرڈ ڈسٹرک کیلئے فارٹہ انزمام کے بعد جو وعدہ کیا گیا تھا فارٹہ کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو انسی میں تین فیصد شہر ہر صوبہ دے گا سب سے پہلے قیبر پر تنخواہ نہیں دیا اگر کسی صوبہ نہیں نہیں دیا تو یہ جو بندہ فارٹہ کی اب یہاں پہ نمائندگی کرنے کے کوشش کر رہا تھا اس نے نہیں دیا میں یہاں پہ میں یہاں پہ تمام زم سدہ ازدہ کے لوگوں کی طرف سے آپ سے نصف مطالبہ کرتا ہوں بڑھ کے فارٹہ کے لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ اپنے حق کے لیے میں آپ کے آگے ہوں گا اور آپ آ جائیں انچہ اللہ ہم مقابلہ کریں گے تین فیصد شہر اس سے لیں گے سپیکر صاحب تقریریں تھی بھرکتی بھرکتی تین فیصد شہر اگر نہیں ملا تو آپ کی ورہ سے نہیں ملا ہم نے پہلے سال بھی زم سدہ ازدہ کو پرائلٹی رکھا تھا پہلی دفعہ وزیرستان کے اندر انویسٹی وزیرستان کے اندر کالیجز ان کے لیے روڈ انفرسٹرکچر ان کے لیے سکولوں کے پروگرامات ان کے لیے سینٹیشن سب سے اربعہ روپے کے فنڈز ہم نے زم سدہ ازدہ کیلئے رکھے تھے اس سال بھی ہماری پرائلٹی میں نے اور ہم ان کو ترجیح دے رہے ہیں لیکن سپیکر صاحب یہاں پہ دعویٰ کیا گیا بڑا یہاں پہ درد دکانی کی کوشش کی گئی مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جس طرح امریکہ میں جا کے سیئی ای ڈائریکٹر کے ساتھ کہا تھا کہ وزیرستان والوں کے اوپر دون حملے کرو ان کو مارو ان کی فکر نہ کرو میں سنبھال لوں گا آج بھی آپ ہی اسی نشک قدم پہ چلتے ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں تقریر تو جار دی شیئر نہیں دیتے شیئر آپ نہیں دے رہے ہم زبردستی لیں گے آپ سے یہاں پہ وزیرستان کے ایم این ایس بھی بیٹی ہے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کو اٹھانا ہے اگر بات کرنی ہے حقیقت کی اوپر کرنی ہے لوگوں کو ان کا حق دو سپیکر صاحب دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ بڈٹ پہلی جو جس چیز سے آغاز کیا تھا پہلا جملہ ان کا غلط تھا کہ اس میں بڑھنے کے کچھ نہیں پراریٹی ہوئی تھی اب میں آتا ہوں ڈیولپمنٹ کی اوپر سپیکر صاحب اس وقت عمران خان نکاح کے مشکل وقت ہے مسائل ہے لیکن ہماری ترجی جو ہے وہ ترقیاتی کام بھی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے اور سپیکر صاحب میں آپ کو ہمیشہ سنتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جب ہم خیبر پتنخاہ میں حکومت تھی تب بھی آپ نے مغربی روٹ کی اوپر بڑی کوشش کی تھی کہ ہمارا ویسٹرن روٹ بنے کیونکہ ہمارا ساؤت کیپی ہمارا بلوتستان ہمارا جو ایون کے مرجسٹکس وجرستان کی بات کرے تو ان کی جب تک کنیکٹیویٹی نہیں ہوگی ویسٹرن روٹ چطرال سوات دیر گلگل بلوتستان یہاں سے شروع کر کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ان علاقوں کو ترکتی کیسے ملے گی انہوں نے ویسٹرن روٹ میں اس کو آغاز نہیں کیا تھا شامل نہیں کیا تھا ہمارے دور میں الحمدللہ ویسٹرن روٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اس سال ہمارا دو بلوتستان کے بڑے منصوبوں کے اوپر ویسٹرن روٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اگلے سال ڈی اے خان سے جوب اور کچھلک جو ہمارا وہ پراجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی اچھا میں پراجیکٹ کا نہ بتا دوں اس وقت یارک ساغو جو ہمارا بلوتستان کا علاقہ ہے اس کے اوپر دو سو دس کلومیٹر کی سڑکی سپیکر صاحب اس کے اوپر آغاز ہو گیا سی پیک کا جو جوب کچھلاک ہے تین سو پانچ کلومیٹر اس کی پروکرومنٹ ہو گئی اور ڈی اے خان سے جوب تو یہ پورا مکمل ہو جائے گا بلوتستان کا علاقہ آپ کا محروم علاقہ تھا بلوتستان کی حقوق کو انہوں نے بات بوت کی لیکن ان کو پتا تھا کہ مراد سید آئے گا اور بات کرے گا تو پھر اس کے پاس جو آپ نہیں ہو کر لہذا 921 سپیکر صاحب جو لیجی میں تلخی تھی اس کے اوپر میں آخری حصہ میں نے رکھا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مراد علی شاہ ہے وہ بھول بیٹا تھا مراد سید ہے سپیکر صاحب اب میں آتا ہوں ہم نے کہا کہ احساس شروع کیا دو سو آٹھ عرب کا کہتے ہیں ہم نے سڑکے بنائی ہم نے کہا کہ بارہ سو عرب ریلیو پیکٹ دیا کہتے ہیں ہم نے سڑکے بنائی ہم نے کہا کہ پناہ گائے بنائی کہتے ہیں ہم نے سڑکے بنائی ہم نے کہا کہ عمران خان نے خرقی کم کیے کہتے ہیں ہم نے سڑکے بنائی ہم نے کہا کہ بیواؤں کو مزرگوں کو نوجوانوں کو ہم نے منصوبی دیئے کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکے بنائی ہم نے کہا کہ ایک کرو خاندانوں کو سیعت انصاف کارڈ کہ سات لکھ بیس ہزار تک ہر پاکستانی کا مفت اور بہترین علاج ہو سکے عمران خان نے یہ دے دیا کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکے بنائی تو سپیکر صاحب میں نے کہا کہ سڑکوں کی اوپر آ جاتے ہیں ہمارے دور میں سپیکر صاحب دو سالوں کے اندر اور یہ اوفیشل ڈیٹا ہے آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں ہوئی ہے وہ اٹارہ سو چوبیس کلومیٹر ہے اٹارہ سو چوبیس کلومیٹر جو ان کے آخری دو سالوں میں ہوئی ہے بارہ سو تیس کلومیٹر مطلب یہ کہ ایکزیکیوشن اٹھالیس اشاریہ دو فیصد تحریک انصاف عمران خان کے حکومت سڑکوں میں بھی جیت گئی ہے اب آتے ہیں دوسرا کہ بڑے منصوبے اور نئے منصوبے سپیکر صاحب اس سال کے بڈٹ میں ہمارے ٹوٹل پی 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 ملا کے پوڈٹس ستاون نئے منصوبے ہیں سپیکر صاحب ان کا پورے منصوبے لاہور اور لاہور کے ارگرد لیکن کیا سیار کورٹ سے کاریا کاریا سے پنڈی یہ جیٹی روڈ جہاں پہ اباری زیادہ ہے ان کو موٹروین نہیں چاہیے تھا چاہیے تھا آپ نے نیدیا ہم لے رکھا ہے اور ہم یہ بنانے جا رہے ہیں سپیکر صاحب تمام مغربی روٹ ان کے کسی بھی پوڈٹس کے اوپر آغاز نہیں تھا منظوری نہیں تھی ہم نے رکھا ہم کرنے جا رہے ہیں سپیکر صاحب چترال سے دیر کی سلک جائکہ سے مل کے ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ سوات موٹروے کا دوسرا پیس چترال سے کہاں چکدارہ سے چترال چترال یہ کیا ہے جائکہ کے ساتھ ہمارا پورا پروکرومنٹ کا پرسیس اب شروع ہو چکا ہے اور جل ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام شروع کریں گے سوات موٹروے کیونکہ صوبائی پروجیکٹ تھا جس کے اوپر ہم نے آغاز کیا تھا سوات موٹروے کے اب ایکسٹنشن ہونے جا رہی ہے اور ہم اس کو بھی بنانے جا رہے ہیں پھر پشاور سے ڈیائی خان صوبائی حکومت قیبر پوتن خانے مطلب کو ہارٹ کرک لکی مروہد ڈیائی خان پسماندہ ازلا ان کو بھی موٹروے کے منظوری ہو گئی ہے اور اس سال اس کے اوپر فیزیبیلٹی کا کام ہو رہے ہیں اگلے سال وہ بھی بنے گا پورا مغربی روٹ ایک خواب نہیں رہا حقیقت بن گئی عمران خان نے بنا دیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ تو میں نے اس لئے سرکو کی بات کی حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیا آپ سرکو کیا ہمیشہ یہ بات کریں ہم نے انسانوں کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ پریاریٹی ہے لیکن میں نے ڈیٹا اس لئے سامنے رکھا سپیکر صاحب کہ کبھی تو ہم لوگوں کو بتائے کہ اصل جو کام ہے وہ قوم کے اوپر خرچ کرنا ہے بلوچستان کی بات ہوئی پریاریٹی بلوچستان فاتح کی بات ہوئی آپ نے شیئر نہیں دیا خیبر پختنخواہ پسمان دازلہ ان کو اٹھانے کیلئے ہم نے پروگرام رکھے اب سپیکر صاحب آتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشیپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ سرکو سے قومیں نہیں بنتیں سپیکر صاحب میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں وزیر موصلہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے انسانوں کے اوپر خرچ کرو احساس پروگرام کو پریاریٹی رکھو ریلیو پیکج بارہ سو اور اب کا پریاریٹی رکھو ایک کرو خاندانوں کو سات لاغ بیس ہزار کا ہیلتھ انسورنس مطلب مفت و بہترین علاج اس کو پریاریٹی رکھو یہ پریاریٹی رکھی ہم نے لیکن چودہ سو اٹھتیس کلومیٹر مطلب انہوں نے جو بارہ سو کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھی اس سے بھی زیادہ پابلک پرائیویٹ پرائیٹرشپ کیوں پر بنانے جا رہا ہوں سپیکر صاحب مطلب یہ کہ قوم کا پیسہ نہیں لگے گا انویسمنٹ آئی گی پہیاد چلے گا ایکانومی کا لوگوں کو روزگار ملے گی قوم کو سڑک ملے گی سپیکر صاحب یہ ہوگی ہے سڑکو کیوں پر میں صرف ایک پزل خان میں آپ سب سے ریکویش کروں گا چونکہ ٹائم تو کافی ہو گیا ہے اور بہت سینئر لوگ بولے ہیں آپ اگر ابھی تقریر کریں گے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کل انشاءاللہ تعالی آپ کا جو لس ہے ہم اس کو کل سے اس کو انٹرٹین کریں گے آپ کے لس کو تو یہ بہتر ہوگا تاکہ آپ پریش ہو اور میرے کوشش ہوگی کہ کل سارے ہم جونئر لوگوں کو موقع دے تاکہ وہ بھی کھل کے بعد کرسے گو اس کو میڈیا میں جو انا پر آپر جگہ مل سکیں ابھی ٹائم بھی تو میں اس لیے آپ کو کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تسلیس انشاءاللہ کل گیارہ بجے ہم اجلاس کریں گے جی جا 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 جی سپیکر صاحب اب میں چند سوار انسیوی پوچھنے کے جسارات کرتا ہوں سپیکر صاحب میں نے کرونا لوکسٹ ایکناوک انڈکیٹرز بجٹ ایک ایک چیز کا دلیل سے جان دیا سپیکر صاحب میں نے جو ڈیٹا یہاں پر رکھا ہے اس کو یہ چیننج کرے لیکن اگر انہوں نے جو ڈیٹا رکھا ہے میں سپیکر صاحب اس کو چیننج کرتا ہوں میں آپ سے رکھاٹ کرتا ہوں میں پورا ڈیٹا آپ کو بھی دوں گا سٹیٹسٹک آپ کو دوں گا اور آپ محصوب سے بھی لے لیجئے کہ کیا پارلیمنٹ کے فلور پہ غلط بیانی کسی کو کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے اب سپیکر صاحب میں آتا ہوں ان سے سوال کرتا ہوں ان کے والد صاحب میں ایک موقع پہ کہا تھا سپیکر صاحب کہ یہ نیب یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال پوچھنے والا کچھ عرصہ پہلے ان سے ہم نے سوال کیا کہ سندھ کے صحیحت کا بچٹ کہاں پہ چلا گیا وہاں پہ ایک چیننل نے سوال کیا کہ سندھ کے صحیحت کا ساڑی پانچ کرپ چان کہاں پہ چلا گیا انہوں نے وہاں پہ گالیاں اور دھمتیاں تو چھوڑے سپیکر صاحب یہ محصوب فرزندی زرداری فرما رہی تھے کہ ان کی حمد کیسی ہوئی مجھ سے سوال کرنے والے اوہ بھئی آپ پرچی لہرہ کے آئیتیں اس لئے آپ کو جمہوریت نہیں لگتی جمہوریت میں جواب دینا پڑتا ہے اور آپ کو جواب دینا ہوگا سپیکر صاحب ہم جواب دیتے ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا میرے چند سوال سپیکر صاحب انہوں نے ہم سے جو سوال کیے تھے ان کا میں نے بتا دیا کہ آپ نے سباسنامہ پیش کر دیا بہار سٹھ فیصد پیسہ اٹھاری ٹرمین کی بات پیسہ انف سی میں شیئر آپ کو اس مرتبہ بھی صوبہ کو دو ہزار عرب سے جرہ ملے جارہے ہیں انف سی میں یہ بھی غلط نہیں تھی یہ شیئر آپ کو ملے جارہے ہیں سپیکر صاحب یہ پیسہ آپ کس چیز پر لگا رہے ہو اس کا جواب دیجئے سن کے سیاد کا ساڑھے پانچ کرب کہاں پر لگا کیوں وہاں پر ڈاٹر فرقان جو مسیح ہے لوگوں کا ان جیسے ڈاٹر میں نہیں ملتا کیوں وہاں پر لوگوں کو اٹھانے کے لئے سٹیچر نہیں ملتا ایمبولیس نہیں ہوتا میں کل سکر کے مناظر دیکھ رہا تھا گدہ گاڑی پہ گدہ گاڑی پہ لوگوں کو وہ ایک موت کو لے کے جارہی تھی سپیکر صاحب سپیکر صاحب دل دکھتا ہے ہمارا ہم سے پوٹے کہ آپ سوال نہ کریں ہم سوال کرتے ہیں آپ کہتے کہ کوئی بھوک سے مرتا نہیں سپیکر صاحب سنو جو بھوک ہوتی ہے بڑی صفاق ہوتی ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب وہاں پہ لوگ جب خالی برطن لے کے آتے تھے تو یہاں پہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ راشن کے نام پہ کروڑوں عربوں روپے اپنے کار پہ خلچ کیا ہم نے ایک کروڑ ساٹھ ناک لوگوں کو بارہ زیار روپے دیا سب پورے پاکستان نے دے گا آپ نے راشن کس کو دیا بہشن کے علاوہ سپیکر صاحب کسی کو پتا نہیں سپیکر صاحب ہم سوال کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں سپیکر صاحب کہ آپ نے آپ نے وہاں پہ لہکانہ کے اندر چلو میں اس چیز کے اوپر بات تو نہیں کرتا کہ آپ کا حلق ہے اور اٹھانویں ہزار کتوں کے کٹنے کے واقعات ہوئے آپ کیا کر رہے ہو میں وہ نہیں پوچھتا میں بھوک کا پوچھوں گا میں سٹنٹر گروت کا پوچھوں گا سپیکر صاحب کہ وہاں پہ لوگوں کو پورا خوراک نہیں ملتا کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں آپ یہاں پہ مزدور جھاڑی دار ریڑے والا ٹیکسی والا آپ کو مسائق لگتا ہے کہ ملکہ پرامنیسٹر کیوں اور تقریب میں رکشی والی کی بات کر رہے ہم کریں گے ہم سیاست میں اس لئے آئے تھے ہم حکومت کرنے نہیں ہم یہاں پہ ان لوگوں کے لئے کچھ کرنے آئے ہیں آپ کو ٹیکسی والا برا لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہوگا آپ کو ریڑی والا برا لگتا ہے آپ کو لگتا ہوگا ہم ان لوگوں کو سینے سے لگائیں گے ان کو ترجیح رکھیں گے اگر وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں بوکس سپیکر صاحب اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور ایک اور چیز انہوں نے ایک بات نہیں کی سپیکر صاحب آج میں یہ امید لے کے آئے تھا کہ یہ اورسیس کی اوپر ضرور بات کریں گے اورسیس پاکستانیس کی اوپر ضرور بات کریں گے اور کن پاکستانیوں کے اوپر سپیکر صاحب کہ جب ہم نے یہاں پہ فلائٹس پڑھائی ہمارا جو مزدور طبقہ سعودی عرب اور یو اے کے اندر ہے پہلے تو انہوں نے ان کے دور میں جیلوں کے اندر سل رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا عمران خان آیا چار ہزار پانچ ہزار سے جارہ سعودی عرب کے جیلوں سے پاکستانیوں کو رہا کروایا سعودی وری عید سے مطالبہ کیا اپنے لئے فیک ایک آنٹس میں پیسہ ڈلوانے کیلئے نہیں یا اپنے لئے روزگار اور سٹھیل مل لگانے کیلئے نہیں اپنے پاکستانیوں کو جیل کی رہائی سے وہ مطالبہ کیا رہا ہو کے ملیشٹیہ میں تین سو بیالیس سے زیادہ پاکستانی جو جیلوں کے اندر تھے ان کو رہا کروایا خصوصی تیارہ بیجا لے کے آگے لیکن جب یہ بہران آیا دنیا کے ائرپورٹ بن گئے سپیکر صاحب بند ہو گئے مجھے پتہ ہے آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں لیکن کافی ٹیم انہوں نے یہ تھا میں بس پانچ میٹ کے اندر ہوں میں پانچ میٹ میں ختم کروں سپیکر صاحب جو آپ پہ پاکستانی تھی سپیکر صاحب ان کو حملہ رہے تھے ہم نے وہاں پہ خصوصی تیارے بیجے ابھی تک پچاس ہزار سے زائر پاکستانیوں کو لابی چکے ہیں ہم اس کو بڑھانا چاہتے تھے کس نے مخالفت کی سپیکر صاحب کو پتہ ہے انہوں نے مخالفت کی پیپرس پارٹی نے انہوں نے مخالفت کی کہ آپ ان کو نہ لے آئے ان کے رہنمائوں نے بیانات کی مجھے آج یقین تھا کہ فرزند زرداری جب آئے گا سب سے پہلے محافی مانگے گا پورے ان لوگوں سے جن کے علاقوں سے اور پاکستانی سے اس پارلیمنٹ سے جن کے گرسے ایک ایک بندہ باہر ہے ان سے محافی مانگے گا اپنے رہنمائوں کے بیانات کے اوپر کہ کرونا پہلانے کا سبب بن رہے بیرون پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ مرض ہے سپیکر صاحب وہ مرض نہیں ہے وہ سب سے جارہ میند کرنے والے ہیں آپ لوگ رکاوٹ بنے ان سی اوسی میں بات نہیں مان رہی تھے آج کابینہ میں عمران خان نے فیصلہ کر لیا چاہے آپ مانے نہ مانے ہم پورے پاکستانیوں کو واپس لائیں گے سپیکر صاحب میں ایک اور چیز کرتا ہوں کیا وجہ ہے آپ نے ایٹی ایم اورنی چیزوں کی بات کی سپیکر صاحب آج میں ایک چیز آپ کے سامنے لے کیا رہا ہوں ساڑھے پانچ کر اپسیت کا پیسہ حساب نہیں سٹیچر ایمبولینس کا پیسہ حساب نہیں گوداموں سے گندم غائب حساب نہیں ایک کروڑ چالیس لاکھ کا گودام جس کو گندم جس کو دام میں پڑا ہوتا ہے اس کا کرایہ تین کروڑ تین عرب چالیس کروڑ اس کا حساب نہیں واپے پانی کے پر تر کے اندر ایک سو چار عرب کا دعویٰ تاکہ تر میں ہم نے پانی کے منصوبی شروع کے پانی سے اموات ہو رہی ہے انٹیریس سن کے اندر انہوں نے سٹنٹیڈ گروت کے خاتمی کے لیے اور غربت کے خاتمی کے لیے اربحہ کے منصوبی ایک بھی پروجیٹ زمین کے اوپر نہیں سپیکر صاحب کراچے کے اندر اس وقت پانی کا مسئلہ تو چھوڑے سب سے بڑا مافیا پانی مافیا بن چکا ہے اس پیسے کا حساب نہیں مطلب یہ کہ لاکانہ کو ایڈ زدہ کر دیا وہاں پہ آپ نے کراچے کو گتر زدہ کر دیا اگر ہم اس پیسے کا سوار کرے تو اس کے اوپر خاموشی لیکن یہاں پہ اس طرح تقریریں جارتی ہیں جیسے ہم یہ سب کچھ کرنے ہیں سپیکر صاحب میں آپ کے سامنے یہ جی آئی ٹی ریپورٹ لے کے آیا ہوں ان کے فرزند زرداری کے والد صاحب کا کہ آپ نے جب بھی اس پیسے کا پوچھنا ہے کہ ترمے بھوک سے مرنے والے عزیز محمد تک گوداموں سے گندم غائب ہونے تک پانی مافیا اور نئے بیلڈنگ کی اجازت دینے والوں سے لے کے سن کو نوشتی اور لوٹتی پی پی کی کہانی سننی ہے تو یہ پیسہ زرداری ابو زرداری کے پیک اکاونٹ کی جائٹی میں جاتا ہے اور آج میں سپیکر صاحب گزارش کرتا ہوں یہ میں آپ کو پارلیمنٹ کو یہ ریکارڈ کیلئے دینا چاہتا ہوں کہ اس کو پارلیمنٹ کی ریکارڈ میں رکھے کہ آنیواری نسلے موجودہ پارلیمنٹ جب بھی سن کی تباہی کی بات ہو جب بھی سن کے خستحال صحت کی بات ہو جب بھوک سے کراچے اور سن میں عموات کی بات ہو جب وہاں پہ بیروزگاری اور غربت کی بات ہو جب سٹنٹر گروت کی بات ہو جب وہاں پہ بچے بلک بلک سے موت پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں سپیکر صاحب اس کا کوئی پاکستانی سوال پودھنا چاہے تو ان کو یہ جائٹی ریپورٹ دیکھا جئے گا اور یہ آج پارلیمنٹ میں ریکارڈ کا حصہ ہے تمام قومی سمبلی کی ممبران کو میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیجئے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیجئے آخر میں سپیکر صاحب میں اپنی بات فتم کرتا ہوں میں نے ایک ایک سوال کا جواب دیا سپیکر صاحب میں بحثت پاکستانی اور بحث جمہوریت کے ناتے ہم ان کو جواب دے ہیں ہر سوال کا جواب دینے کا لیکن یہ بھی 35 چالو سالوں سے نسل در نسل حکومت میں آ رہے ہیں ان کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے سپیکر صاحب ایک مثال دینے پڑے گی کہ بہتر فیصد فیصہ آپ کے پاس تھا ہم نے 38 فیصد پیسے میں وفاق نے پہلے آپ کا ڈائی ہزار عرب روپیہ قرضہ جو آپ نے لیا تھا وہ ادا کیا اور اس میں بارہ سو عرب کا پیکج بھی ہم لے کے آئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھانداروں کو ہم نے یہ بھی دے دیا تو آپ نے کیا کیا سپیکر صاحب ان سوالوں کا ہم جواب پوچھیں گے اور ایک آخر میں آخر آخری بات سپیکر صاحب کروں گا کہ ہم نے مشکل صورتحال میں میں نے آپ کے سامنے کے دنیا کا ڈیٹا رکھا کہ امریکہ میں موت کتنی ہوئی ہمارے ہمسائے ملک کے اندر پچاس فیصد زیادہ لوگ غربر کی لکی رسی نیچے زندگی گزار رہے ہیں چلے گئے 33 فیصد کو اگر دو ہفتے کے اندر خوراک نہ ملا بھوک سے مر جائیں گے یہ انڈیا کی صورتحال ہے یہ عالمی معیشت ہیں سپیکر صاحب ہم اس کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ان کو تو ہر چیز خوراک چوڑے جائدات چوڑے ان کو تو پارٹیا وراست میں ملتی ہے پرچہ لہرہ کی یہ آ جاتے اور کہتے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں یہ صحیح کہتا ہے جمہوریت میں جواب جواب دیا جاتا ہے امریت میں اور اس طرح وراست میں جو چیز مل جائے اس پر جواب نہیں دیا جاتا سپیکر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو سنکی کابیلہ سمجھ بیٹا ہے مراد سعید کو مراد علی شاہ سمجھتا ہے یہاں پہ بڑھ کے مارتا ہے لیکن سپیکر صاحب قوم کو میں کیا کہتا ہوں کہ خدارہ یہ لوگ تھے یہاں پہ ڈالات پی ماریں گے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا گر یہاں پہ علاش ہے اٹھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اس مطالوں پہ رش ہو گیا کیونکہ انہوں نے تو دینا کچھ نہیں ہے انہوں نے تو تقریلہ جان نہیں ہے انہوں نے راشن کا پیسر کھا لیا انٹریٹرز نہیں ہیں سپیکر صاحب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑے گا عام پاکستانی کو ہمارے اور آپ کے پاکستانیوں کو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو وزارت اصحیات کی طرف سے آپ کو ادایت دی جاتی ہے خدارہ اس پہ عمل کرے کیونکہ میں نے آپ کوئی سامنے دنیا کا ڈیٹا رکھا کہ دنیا کا سب سے بضبوط محیشت یہاں پہ بارہ کروڑ لوگ چار کروڑ لوگ ان کے بیروزگار ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہوگا ہم تو ایسے غربت سکینی چیز میں گزار رہے ہیں دنیا کا بہترین ہیل سسٹم اٹلی کے اندر کینیڈا امریکہ یوکے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے سپیکر صاحب ہمارے ہاتھ اسپطالوں کی ایسی آلت ہے کہ ابھی میں سوال کروں گا کہ زردانی صاحب کون سے اسپطال میں ہے اللہ کی قسم کسی سرکار اسپطال میں نہیں ہوں گے سپیکر صاحب اس میں ختم کرتا ہوں سپیکر صاحب یہ ہماری صورتحال ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو حکومت کی طرف سے ایس او پیس دی جا کیا سپیکر صاحب میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی عمل درامت ہو آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ ہم انشاءاللہ جتنی بھی انڈکیٹرز ہیں آپ نے ملک کو خساروں میں چھوڑا اداروں کو تباہ کر دیا کیا صحت تباہ تعلیم تباہ صحت کے سعودیات نہیں تو ستر سالوں میں آپ نے نہیں دیا تھا تین مہینوں کے اندر ہم نے دیا ہم انشاءاللہ نکنیتی سے اپنے غریب تبقی کو پرائلٹی رکھیں گے مزدور کو پرائلٹی رکھیں گے کہ احسان ہماری ترجیح ہے ہمارا چھوٹا رکشے والا وہاں پہ ایمبولینس والا یہ ہماری ترجیح ہے سپیکر صاحب ہم انشاءاللہ اسی کو نئے پاکستان کہتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور ایک چیز کہ آپ جب یہاں پہ تقریر جارتے ہیں تو تھوڑی سی حمد کرے ہوسطہ کرے یہاں پہ تو آپ جو جو جملے بول لیتے ہیں تو اصلا برداشت کرنی کی تو اصلا برداشت ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی اٹھے اور یہاں سے باگ جاتے ہیں سپیکر صاحب چیز کوہتا ہے اچھا میں ایک من